اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان امپورٹن چیز آج میں نے ڈسکس کرنا ہی ہے پاکستان کو ستر سال کے بعد ایک اپورشنٹی ملی ہے کرونا وائرس ایک کرائیسز ہے سارے دنیا اس میں پسی ہوئی ہے پاکستانی اس میں پسی ہوئے ہیں بڑے ایفرٹ کر رہی ہے حکومت چاروں سوگو کی حکومت ہے آزاد جمع کشمیر کی حکومت بھی گلگت بلکستان کی حکومت بھی لیکن یہ سارے کرائیسز کے اندر ایک بہترین اپورٹنٹی آگئی ہے پاکستانی اس کے پاس کہ وہ ہیلتھ کا شعبہ اپنا امپروف کر رہی ہے دنیا کے میار کے مطابق نہیں تو کم از کم اس جو میار ہے اس سے اوپر آ جائیں اپگریٹ کر لیں تو بہت پیسے رکھے جا رہے ہیں کمران خان صاحب نے ایک سپیشل پیکیج دیا ہے اور وہ سپیشل پیکیج کے کام ہو رہا ہے چائنیز گورنمنٹ بہت زیادہ پاکستان کے مطلب کر رہی ہے مسلم صاحب دیکھنے تکیارے آ رہے ہیں اور کورونا وائرس کی ہینلنگ کے لیے سامان لے کر رہے ہیں حکومت پاکستان جو ہے وہ وولنچیر سکین چلا رہی ہے بہت ٹریننگ کے معاملات کے اندر امپروفمنٹ ہو رہی ہے جوپس نے اپگریٹس ہو رہی ہے ہاؤسپٹلز اپگریٹ ہو رہے ہیں نئی بارٹریز بن رہی ہیں کیونکہ کورونا وائرس کی پیسٹ پہ سارے ہونے تو ہر شہر میں چھوٹے بڑے شہر میں ہر تیسیر میں ہر زلے کے اندر ہر گاؤں دہاگ کے اندر یہ سیٹ اپ بڑھنے جا رہا ہے سیٹ اپ بڑھنے جا رہا ہے پورے پاکستان کو پترہ ہے اب مزیدار چیز یہ ہے سارے سنیریو میں اللہ تعالیٰ تو ہم ہے اور ہم اس آدوائش میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے پاکستانی جیسے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ لیکن گھڑ بڑھن ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ جب بھی تو پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے کچیز لگ رہی ہوتی ہے تو پیسے ہڑا پولا زلزلہ آیا بہت پیسہ بہار سے آیا بہت پاکستانیوں نے پیسہ بہار سے کھا چلا بہت مدد ہوئی ڈاکٹرز آیا کام کیا یہ کیا بات میں ہوئا ہے کہ وہ ہاؤسپیل گم ہو گیا وہ ایمبولنسز بھی گم ہو گئی وہ ہمارتی بھی پتہ نہیں کہا چلی گئی وہ پیسہ بھی پتہ نہیں کہا چلا گیا پھر سلاب والا ٹائم دیکھا دوزار دس کے اندر بہت سلاب آیا ایمبولنسز آئی ایران نے بھیڑی ساودی رہن نے بھیڑی ترکی نے بھیڑی نہیں ملائیجی نے بھیڑی پتھے کہا کھا سچین نے بھیڑی کچھ چیزیں بھیڑا ہاؤسپیل گم بڑے ناکارہ سے ہو گیا اس وقت پہ سرکاری ہاؤسپیلز کی حالت بہت خراب ہے لیکن فنڈنگ ہو رہی ہے اب اگر ہم گھروں پر بیٹھے ہیں ظاہر ہے ہم احتیاط کر رہے ہیں سب لوگ پاکستانی 80% 70% لوگ گھروں پر ہیں کچھ لوگوں کی مجبوری ہے وہ باہر جاتے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن ہی بارل گھر پر آتے ہیں اور تیری سے اور سختی بھی آئے گی فوج کے پاس اور اختیارات آ رہے ہیں تو وہ ہمیں رہنا ہی گھروں کے اندر لیکن ایک چیز پر نظر رکھیں اس کرائسس کے اندر ہمارے ہاؤسپیلز اپگریڈ ہونے چاہیے ہمارے پاس پینل اقبہ میں سہولیات آنے چاہیے اس بہانی بہترین لبارٹریز آپ کے علاقے میں بن رہی ہیں اس پر نظر رکھیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیمپ لگیں یہ دو تین چار پانچ چھ آٹھ ہفتے گزر جائیں کرونا گزر جائیں معلومہ یہ سپلیپیٹا چلے گا نہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر چیزوں پر نظر رکھیں یہ فنڈنگ یہ پیسہ جو استعمال ہو رہا ہے کرونا وائرس کی ذات میں ہم ستر سال کے بعد اس پرچنٹی کو حاصل کرنے میں گامیاب ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاؤسپیلز ٹھیک ہو جائیں ہمارے پاس لبارٹریز بن جائیں یہ مہنگے مہنگے ہاؤسپیلز مہنگے مہنگے ٹیسٹ جو ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی آفورڈ نہیں کر سکتا لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ ہم نظر رکھیں میں بھی نظر رکھوں میڈیا بھی نظر رکھیں آپ بھی نظر رکھیں فوکس رہیں موبائل کے ذریعے فوٹیش اور خبروں کو جو پھیلائیں گے فنڈ کتنا آیا ہے فنڈ کتنا لگا ہے واقعی سی جگہ پر لگا ہے صحیح لوگ رکھے گئے ہیں لیبارٹریز صحیح بنی ہیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تاکہ اس کریسز کے بعد ہم کم از کم یہ ضرور کیسکے کہ پاکستان میں ہیلتھ کا نظام کی بیانل اف کامی میاں ساری دنیا کے اندر ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہو رہے ہیں امریکہ اپنا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کر رہا ہے یوارب اپنا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کر رہا ہے چائنا نے اپنا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کر لیا ہے میڈلیسٹ کر رہا ہے پاکستان بھی کرنا چاہیے پاکستان کو بھی اپنا ہیلتھ سسٹم ہرکھنا چاہیے اور یہ اچھی پرچیوٹی ہے سب نے نظار نظر رکھنی ہے اور انشاءاللہ اس بار امید ہے کہ وہ کرپ لوگ وہ کرپ بیروکریٹس ہو کرپ سیاستان ڈریں گے پیچھے اٹیں گے قوم بڑی حشیار ہو گئی ہے میڈیا بہت حشیار ہو گیا یا اس پیسے کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کے لیے زور بھی لگائے گا نظر بھی لکھیں گے یہی پہ آج کا پرگرام اتم کرتا ہوں انشاءاللہ کل پھر ملاقات اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار